بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم جب کوئی انسان کڈی فیلیر کر شکار ہو تو اس کے بوڈی میں پھر بلڈ فیلٹر نہیں ہوتا اور ساتھ اس کے بوڈی سے ویس میٹیریل باہر نہیں جاتا تو اس قسم کے حالت میں انسان کے کڈی جو ہے مکمل طور پر ریموف کیا جاتا ہے اور اس انسان کے بوڈی میں دوسری کڈی لگائی جاتی ہے ہیلتی کڈی کو دوسری انسان سے لیا جاتا ہے اور اس انسان کے بوڈی میں پوٹ اپ کیا جاتا ہے اس قسم کے پروسس کو کڈی ٹرانسپلانٹیشن یا کڈی ٹرانسپلانٹ کہا جاتا ہے دیکھیں The process in which a healthy kidney from a deceased or living person is transplanted in the patient's body suffering from renal failure is called kidney transplant ایک ایسا process جس میں ایک patient ہو, kidney failure کا patient ہو ٹھیک ہے جس کا kidney fail ہو گیا ہو اس انسان کے بوڈی میں healthy kidney رکھنا اس کے بوڈی میں healthy kidney لگانا کس کا kidney ہو سکتا ہے deceased یا مرے انسان کا ہو سکتا ہے جو مرہ ہوا ہو اور یا living انسان ہو سکتا ہے living انسان کا بھی kidney استعمال ہو سکتی ہے اور مرہ ہوا انسان کی بھی استعمال ہو سکتی ہے تو اس قسم کے process کو kidney transplant کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ دیکھیں The process in which a healthy kidney from a deceased or living person is transplanted in the patient's body suffering from renal failure is called kidney transplant The donor of the kidney may or may not be a relative of the patient یہ ضروری نہیں کہ مطلب جو donor ہوتا ہے kidney کا جو kidney دینے والا انسان ہوتا ہے وہ patient کا relative relative بھی ہو سکتے ہیں اور نا بھی ہو سکتا ہے living بھی ہو سکتے ہیں non-living بھی ہو سکتا ہے The donor's kidney is matched with the patient's immune system اور جب کس انسان سے kidney لوگے سبس ایک بندہ ہے وہ kidney failure کا شکار ہو گیا ہے اس کے اندر kidney لگانا ہے تو kidney جس انسان سے لوگے تو دونوں کا blood group match کروگے کہ blood group دونوں کا سم ہے کی نہیں ٹھیک ہے kidney کو match کروگے اس کے بڑھگی ساتھ دوسرا ڈابک ہمارے پاس کیا ہے contribution of abul qasim ایک scientist تھا انہوں نے biology میں کیا contribution کیا تھا اس کی کارنام بھی کیا تھے اس نے کیا کام کیا تھا abul qasim al-zahrawi 936 میں جو ہے پیدا ہوا تھا اور 1013 1013 AD میں فوت ہو گیا تھا abul qasim al-zahrawi is known as in the west as abul cases west میں جو ہے اس کو abul cases کے نام سے حاج کیا جاتا ہے he is best known for early and original breakthrough and surgery انہوں نے surgery میں بہت زیادہ اچھا کردار دا کیا تھا surgical instrument اور operation یا surgery کس طرح ہوتی ہے اس کے techniques discover کیا تھے his famous encyclopedia انہوں نے ایک میڈیکل کتاب لکھی میڈیکل انسائکلوپیڈیا کے نام سے کتاب لکھی جس کا نام کیا تھا al-zahrawi اور اس کے 30 والیوم تھے 30 ایڈیشن تھے اس کے انسائکلوپیڈیا he described various aspects of surgical treatments انہوں نے اسی میڈیکل بک میں surgical treatments کے بارے میں بتا دیا removal of stones from urinary blader اور مسانے سے کس طرح پتری ریلیس کی جاتے ہیں کس طرح مسانے سے پتری نکالی جاتے ہیں یہ treatment ہوں نے اس میں جو ہے بتا دیئے تھے dissection of animals animals کے dissection کس طرح ہوتی ہے کسی animal کے بوڈی میں مسئلہ ہو تو اس کا dissection کس طرح ہوتا ہے کیسے کروگے کس technique سے کروگے surgery of eye ear and throat eye یعنی eye ہمارے پاس آنکھ کو کہا جاتا ہے ear کان کو اور throat گلے کو eye ear اور throat کے surgery کے بارے میں انہوں نے description دیتی اس ہے انسیکلوپیڈیا میں نیکس ہمارے پاس ہے contribution of alpha ravi alpha ravi ایک دوسرہ scientist انہوں نے بائیلی جی میں اپنا contribution جو ہے کیا تھا ایک خاص level تک یہ مسلم scientist جو ہے 872 میں پیدا ہوا تھا 950 ایڈی میں فود ہو گیا تھا he was a great Turkish philosopher and scientist یہ Turkish philosopher تھا یعنی ترکی ملک کے ساتھ اس کا تعلق تھا ترکش تھا and a scientist ساتھ scientist بھی تھا he wrote many books and provide a lot of information about kidney disease including stones and bladder انہوں نے books پی لکے بہت زیادہ اور ساتھ kidney stones کے بارے میں یعنی disease کے بارے میں بہت زیادہ معلومات پی دی 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 ہے کہ kidney stone کس کے وجہ سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے اور اس کے یورینی بلیڈر میں جو بنتا ہے اس کا خاص کیا ہے اس کا ٹھنپنی کیا اور یہ کیسے انسان کی بلیڈر سے باہر نکالا جاتا ہے یہ انفرمیشن جو ہے اب منی الفارہ بھی نہیں دیئے اپنے books میں تو یہ آپ کے book کا last topic تھا انشاءاللہ ہم next chapter جو ہے start کریں گے chapter number 12 تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہی گیا thank you for joining with us